موسیقی خدا یسرم سی کی زندہ بابرکت و جلالی نام ہے آپ سب کو پاسر تحسین گل خان کا سلام میرا تعلقی یسرم سی منسٹری سے اس سے پہلے کہ ہم آج کی ٹاپک پر بات کریں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تین یا چار چیزیں ضرور آپ نے کرنی ہے ایک تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنے ہے اس کو شیئر کرنے ہے اس پر کومنٹس ضرور کرنے ہیں اور اگر کومنٹ نہیں کر سکتے ہمیں ڈائریکٹ میسیج کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل اور پیج کو سبسکرائب کریں اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہماری اس ویڈیو کی ریچ بڑھے گی اور آپ کے وسیلہ سے یہ میسیج بہت سن تک چلا جائے گا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے Christians Ask Muslims اور obviously میں کرسچین ہوں اور آج کل جس مسلم بھائی کا ذکر جالا آ رہا ہے وہ ہے ذاکر ناکسا تو آج ہم ان سے کچھ question کریں گے کیونکہ ان کو بہت شوق ہے کہ وہ ہم سے سوال کریں اور وہ بارہا سوال کرتے ہیں آج ہم contradictions ان قرآن کے بارے میں پوچھیں گے میں کچھ ایسے حوالے آپ کے سامنے رکھوں گے جو کہ قرآن کے اندر فاش غلطیوں کو دکھاتے ہیں اور وہ historic غلطی ہیں اور وہ بائبل کے contradiction میں ہیں یعنی کہ بائبل کے contrary ہیں بائبل کے opposite ہیں اور کچھ blunders ہیں مکس اپ ہیں جن کو آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے دو تین reason ہو سکتے ہیں یا تو جو لکھنے والا ہے وہ الہامی نہیں ہے کیونکہ اگر کسی کو پتا ہو ہسٹری کا تو وہ ضرور صحیح ہسٹری لکھے گا یا پھر یہ ہے کہ جو transcribe کر رہا ہے اس سے غلطی ہوئی ہے لیکن غلطی ضرور ہوئی ہے تو ان غلطیوں کا پلیز ہمیں بتائیں ہمیں جواب دیں تاکہ ہم سمجھ سکیں گے جو پہلے آئے ہوئی کتابیں ہیں یعنی توریت، زبور اور انجیل اس میں جو واقعات لکھے ہیں جس پر مسیحی جس پر یہودی جس پر باقی ہسٹورین دنیا کے باقی ہسٹری کے جو جو رائٹرز ہیں، ریڈرز ہیں وہ سارے متفق ہیں لیکن اچانک آ کر جو ہے وہ اسلامی کتاب جو ہے اس کو تبدیل کرنے کوشکتی ہے جیسے پہلی گلتی سورہ پانچ اس کی ایک سو سول آیت المائدہ سورہ ہے یہ ایک سو بارمی سورت ہے اپنے آرڈر آف ریولیشن میں سو یہ ایبروگیٹیڈ نہیں ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو تسلیس مسیحی لوگ مانتے ہیں جس میں حضرت محمد نے یا اللہ تعالی نے جو ہے وہ دعویٰ کیا کہ مسیحی جو مانتے ہیں وہ تسلیس وہ اللہ اور مسیح اور مریم یا ماں کا ذکر اس میں لکھا ہے لکھا کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کے سواب مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لوں ایسا کوئی مسیحی نہیں مانتا ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ایسی تسلیس نہیں مانتا دنیا کا کوئی بھی ایسا مسیحی فرقہ یا گروہ نہیں ہے جو اس چیز کو ایسے مانتا ہو ہم تسلیس کو باپ بیٹا اور رل قدس کے طور پر ایک خدا کے طور پر مانتے ہیں تین خداوں کو نہیں مانتے تو کس نے ان کو یہ سٹوری سنائی کیسے انہوں نے یہ سوچا کہ مین سٹریم کرسچینٹی یہ بلیو کرتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے اور آبیسلی اس وقت جب اسلام رائج ہو رہا تھا تو نبی کریم جو تھے وہ کرسچنز کے پاس یہ میسیج لے کر جاتے تھے یہ یہودیوں کے پاس تو وہ دونوں ریجیکٹ کر دیتے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں کیونکہ آبیسلی وہ غلط بات کر رہے تھے سورہ چار جو کہ النساء سورت ہے اس کی ایک سو اکترمی جو ہے وہ آیت ہے اس میں لکھا ہے کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ تین معبودوں کو مانتے ہیں یعنی کہ تین معبود ہیں یہ بھی غلط ہے کیونکہ بائبل میں ہم دیکھتے ہیں ڈیٹرانومی سکس فور میں ہیبرو میں اس کو پڑھیں شما یسرائل یاوے ایخ خاد یاوے الہنو جب ہم یہ پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم مرکز کی انجیل اس کے بارے میں آپ کی انتیسے تیس میں آیت میں پڑھتے ہیں یعنی نئے آہد میں بھی اس میں یہی لکھا ہے کہ خداون تیرا خدائے کی یاسم سی نے بھی یہی کہا تھا کہ سب سے بڑا حکم یہی ہے تو ہم تین خداوں کو نہیں مانتے یہ بھی غلط فہمی ہے یہ کس نے بول دیا کہ ہم تین خداوں کو مانتے ہیں ایک اور بڑی فاش غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نمبر گیارہ جو کہ سورہ اہود ہے اور اس کی بیالی سے چھالیس آیتہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو حضرت نو کی تفان کا قصہ وہاں پر ملے گا اس میں ایک آیت جو ہے وہ لکھا ہے کہ جب وہ کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ کشتیوں نے پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان لے کر چل رہی تھی تو نو نے اپنے بیٹے کو پکارا اور کہا کہ وہ اس کشتی سے باہر ایک کنارے پر کھڑا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ ہو جائے کافروں کے ساتھ نہ ہو بیٹے نے کہا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں وہ مجھے پانی سے بچا لے گا نو نے فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے اور اس میں اینڈ پر لکھا ہے کہ وہ ایک بیٹا لہروں میں غرق ہو گیا تھا بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے جس میں یہودی اور مسیحی دونوں متفق ہیں کہ نو کے تین بیٹے تھے سم، ہام اور یافت جن کو قرآن میں سام، ہام اور یافت کہا گیا وہ تینوں کی تینوں بچ گئے تھے بلکہ ان کی بیمیاں بھی بچ گئے تھے آٹھ جانے جو تھیں وہاں پر بچی تھی پترس نے بھی اپنے خط میں اس کا ذکر کیا ہے تو کہیں پر بھی یہ ہسٹوریکلی بھی اور آوٹسائیڈ بائبل جو یہودیوں کی باقی ہسٹوری کتابیں ہیں جیسے بک آف جیشر ہے بک آف جوبلیز ہے اس میں کہیں پر بھی ایسا ذکر نہیں ہے کہ نو کا ایک بیٹا جو تھا وہاں پر مارا گیا یہ سٹوری جو ہے مکس اپ ہوئی ہے جب لوت کی کہانی ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوت نے اپنے دامادوں سے کہا تھا جن کی منگنیاں ہوئی تھے ان کی بیٹیوں سے کہ تم ہمارے ساتھ چلو تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ان کی نظروں میں مذہب کا کہہز لگا اگر آپ جینیسس یعنی پیدائش کی کتاب اس کا اٹھارہ انیس چپٹر پڑھیں تو وہاں پر اس کا ذکر ہے پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ انیس جو کہ سورہ مریم ہے اس کی ساتھویں آیت ہے یہاں پر فرشتہ جب آتا ہے تو جبرائیل فرشتہ نے حضرت ذکریہ سے جب بیٹے کی بات کی اور انہیں کہا کہ تمہیں ایک بیٹا دیا گیا مسلم لوگ اس کا نام یحجہ یوز کرتے ہیں لیکن بیسیکلی یوہنہ ہے تو انہوں نے کہا کہ اس نام کا اور کوئی دوسرا شخص پہلے ہسٹری میں نہیں آیا حالانکہ یہ بھی ایک غلطی ہے کیونکہ پورے پرانے اہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تھے جن کا نام یوہنن تھا جس کو ہیبرو میں یوہنن کہا جاتا ہے یا یوہنہ جن کا نام تھا چاند ریفرسز ہیں سیکنڈ کنگ چیپٹر ٹوئنی فائی ورس ٹوئنی تری فرس کرانیکل چیپٹر ٹری ورس ٹوئی فرس کرانیکل چیپٹر ٹری ورس ٹوئنی فور چیپٹر سکس ورس نائن چیپٹر ٹوئل ورس فور ٹوئل ورس ٹوئل ایزرہ چیپٹر ایٹ ٹوئل ان نہمائیہ چیپٹر ٹوئل ورس ٹوئنی ٹو یہ تمام آیتیں اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ یوہنہ نام کے بہت سارے لوگ تھے تو یہ ایک ہسٹاریکل گلتی تھی جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ چھے اس کی چوہترویں آیت ہے سورہ انام جس میں ابراہم کے فادر کا نام آزر لکھا ہوا ہے حالانکہ پرانے اہد نام میں نئے اہد نام میں ہر جگہ پر بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہم کے نام کا جو باپ ان کے ڈیٹ تھے ان کا نام تھا تیرہ یا تارہ ان کا نام تھا آزر کہاں سے لیا گیا یہ بیسیکلی ابراہم کے نوکر تھے جن کا نام علی عزر تھا تو اس سے جو ہے وہ مکس اپ کر لیا گیا اور قرآن میں ابراہم کے باپ کا نام غلط لکھا ہوا ہے سورہ انیس پھر ہم سورہ انیس جو کہ سورہ مریم ہے اس کی ہم آیات نمبر ستائیس سے انتیس اور پھر تیس آیت دیکھیں یہاں پر مقصہ مریم کی سٹوری ہے جس کا تعلق پیدائش مسیح سے ہے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگ کہنے لگے کہ اے مریم بے شک تو بڑی عجیب و غریب چیز لائی ہے اور کہا کہ اے حارون کی بہن نہ تو تیرا باپ پہ بر آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی تو پھر لکھا ہے کہ وہاں پر بچے نے جو ہے وہ ماں نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو بچے نے بولنا شروع کر دیا اپنی پیدائش کے پہلے دن پر ہی کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنائے پہلی تو بات یہ ہے کہ بچے کے بولنے کا بائبل میں کئی ذکر نہیں ہے یہ ذکر جو ہے ایک gospel of infancy ہے جو کہ rejected انجیل تھی اس میں ذکر تھا لیکن obviously heretic لوگ تھے ان کے پاس یہ انجیل تھی ہم مسیحی اس جیس کو نہیں مانتے لیکن جو نبی کریم تھے ان کو لگا کے یہ مسیحی مانتے ہیں شہرون نے اپنی طرف ان کو حیران کرنے کی کوشش کی لیکن یہ سٹوری بلکل بائبل میں نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ حارون کی بہن کا آگیا ہے اب بائبل میں جو حارون کی بہن ان کا نام بھی مریم تھا موسا اور حارون کی بہن اور وہ جو تھی وہ پندرہ سو سال پہلے تھی مقدسہ مریم سے اگر کوئی کہے کہ یہ کیونکہ الیزبت جو تھی وہ کہنوں کی نسل سے تھی تو اس لیے ہے تو وہ حارون کی پھر بہن نہیں ہوئی وہ حارون صدار کہن کی بیٹیاں شاید ہو سکتی ہیں لیکن وہ اخلاقاً ان کو کہا جا سکتا ہے یا تشبیحاں کہا جا سکتا ہے لیکن یہ بالکل فاش گلتی ہے اس میں پندرہ سو سال کا ڈیفرنس ہے پھر ہم دیکھتے ہیں سورة القصص جو ہے جو کہ سورہ 28 میں ہے اس کی نومی آیت میں لکھا ہے کہ جو فیراؤن تھا فیرو تھا اس کی بیوی نے جو ہے وہ موسا کو ایڈاپٹ کیا اور لکھا ہے کہ فیراؤن کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تری آنکھوں کی تھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو شاید ہمیں نفع دے ہم اسے بیٹا بنا لیں بائبل ہمیں بتاتی ہے بک آف ایکسیڈس میں کہ فیراؤن کی بیٹی نے اس کو ایڈاپٹ کیا تھا اگر کوئی کہے کہ یہ بعد میں شاید وہ بیوی بنی ہوگی کسی فیراؤن کی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ جب ایڈاپٹ کیا گیا تب وہ فیراؤن کی بیٹی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ 28 اس کی 22ویں سے 28ویں ہیں جو کہ صورت القصص ہے یعنی اس میں قصصے سنائے گئے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسا نبی کی سٹوری کو یعقوب کی سٹوری کے ساتھ مکس کیا گیا موسا نبی وہاں پر جاتے ہیں اور وہ پانی پلانا شروع کر دیتے ہیں ان کے ساتھ مل کر لڑکیوں کے ساتھ مل کر اونٹھوں وغیرہ کو اور جانوروں کو اور پھر وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرے باپ سے ملو اور باپ کہتا ہے کہ تم اگر آٹھ سال میری خدمت کرو گے تو ملازمت کرو گے تو پھر میں اپنی بیٹی تمہیں نکاح میں دے دوں گا اور اگر تم دس سال کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا یہ جو سٹوری ہے یہ جینیسس کے اندر لکھی گئی ہے جو کہ موسا سے یعقوب نبی جو ہیں موسا سے دو سو بیس سال پہلے تھے اور ایسا نہیں ہوا تھا موسا کی شادی یترو کی بیٹی سے ہوئی تھی اور یعقوب نے جو ہے وہ راخل کے لیے سات سال وہاں پر میند کی تھی اور اس کے بعد لیا اس کو ملی تھی اور وہاں پر سات سال اور انہوں نے خدمت کی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں اسی صورت میں جو کہ صورہ قصص ہے اس کے اٹھتیسویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ فیراؤن نے کہا کہ درباریوں سے کہ میں تمہارے سوا اپنے کسی خدا کو نہیں جانتا جب موسا فیراؤن کو کنفرنٹ کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے جو سپاس لارتے ہامان اس کو کہا کہ میرے لیے جو ایک ٹاور بنا دو اور میں جا کر ٹاور پہ چڑھوں گا اور جا کر جو ہے موسا کے خدا کو دیکھوں گا اب یہ جہاں پر تین چیزوں کو مکس کیا گیا ہے ایک تو ٹاور آف بیبلون ہے جو کہ موسا نبی سے ساڑھے سات سو سال پہلے تھا اور یہ نمرود نے بنوایا تھا ٹاور آف بیبلون یعنی بابل کا برد اور ہامان جو تھا وہ کئی سردیوں کے بعد اکس ویرس بادشاہ کے دربار میں ہوتا تھا جو کہ آستر ملکہ کی کتاب میں ہے جس کا ذکر اور یہ ایک بہت ہی سالوں کے بعد ہے تو وہاں پر قرآن میں ہامان کو فیراؤن کا جو ہے وہ سردار یا اس کے محل کا ایک بندہ بتایا گیا اسی طرح سورة البکرہ جو ہے اس کی دو سو انچاسمی آید میں ساؤل بادشاہ اور جداؤن کی کہانی کو جو ہے مکس کیا گیا ہے وہاں پر جب دعوت بادشاہ نے جاتی جولیت کو مارا تھا جس کو جالوت لکھا ہوا ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ لوگ جو پانی پیئے چپٹ چپٹ کر کے اور ہاتھوں کے بغیر تو ان کو چننا جو کہ جداؤن کا قصہ جو کہ قضات کی بک اپ ججز میں لکھا گیا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ازحاق اور اشمائل کا مکس اپ کیا گیا کیونکہ قربانی ازحاق کی ہوئی تھی لیکن قرآن میں کہیں بھی بھی لکھا ہوا کسی بیٹے کا نام ازحاق اور اشمائل دونوں کا نہیں لکھا لیکن مسلم جو ہیں اشمائل کو مانتے ہیں تو زاکر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کس کی گلتی تھی کیا الہام کی گلتی ہے یا لکھاری کی گلتی ہے یا میسنجر کی گلتی ہے کس کی یہ گلتی ہے کیونکہ اتنی فاش گلتیاں جس میں ہسٹارک مکس اپ ہوں اتنے جو ہے وہ اگنورنس نظر آتی ہو تو یہ وہ گلتیاں ہیں جن کی بنا پر آپ کے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ بائبل بدل گی لیکن بائبل نہیں بدلی کیونکہ یہ ساری سٹوریز پر سبھی متفق ہیں پرانے منسکرپس اس پر متفق ہیں آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ کس کی گلتی ہے اور کیوں یہ ایسی گلتیاں لکھے گئے ہیں کیوں یہ سٹاریکل ایررز آئے ہیں آپ ہمیں بتائیں گے تو پھر ہمیں سمجھ جائے گی کہ آپ کی سچائی کیا ہے خدا آپ کو بڑی برکت دیں میں اس تمام مسلم بہنمائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ پلیز ہمیں اس بارے میں ضرور گائیڈ کی جائے گا گاڈ بلس یوں